بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلاموں کے ناظرین میں ہوں آسم نکوی اور آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام کرنٹ افیرز میں آج ایک خصوصی پروگرام جیسے ہمیشہ کی طرح پچھلے کئی سالوں سے ملائی ٹی وی یو ایس اے پہ ہم آراؤنڈ سیونتھ مارچ کو ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب شہید کو خیاجت حسین پیش کرتے ہیں اور آج کا پروگرام بھی اسی کیے کری ہے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ لے رہے اندھے پروگرام ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر راشن نکوی صاحب اور بہت سارے لوگ ان کو نام سے ہی واقف ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں 1988 اور 89 نے صدر رہ چکے ہیں ISO کے اس کے علاوہ تحریکے جعفریہ اور MWM کی بھی فانڈیشن کے اندر ان کا کافی ہاتھ ہے اور یہ کہا جائے کہ ایٹیز کی دہائی کے اندر پاکستان میں ڈاکٹر راشن نکوی صاحب بہت فعال تھے اور ابھی تک ماشاءاللہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں جہاں پہ بھی جس ارگنازیشن کے ساتھ بھی وہ منسلک ہوتے ہیں اور ہماری خود کسکتی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے اور ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب کے ساتھ بھی انہیں بہت کام کیا ہے اور بہت ساری باتیں ان سے ہمیں جاننے کو ملے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے بہت سارے پروگرام میں نے جناب مزمال ریزوی صاحب کے ساتھ کیے فرم شکاگو مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سکھا تھا وہ بھی دارس اپ کے ساتھیوں میں سے تھے اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر آشت صاحب بھی مزمال بھائی کو ضرور جانتے ہوں گے اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے باتچیت کا آغاز کروں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب کی پدائش جو ہے اٹھائیس سپتمبر نائنٹین فٹی ٹو علی رضا بات جو لاہور کے بالکل قریب ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوئے اور ان کی شہادت سات مارچ انیس سو پچانوے لاہور میں ہی ہوئی اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سے ہر کوئی واقف ہے حالانکہ میں بہت چوٹا تھا جب ان کی شہادت ہوئی میں کبھی موقع نہیں ملا ہوں ان کو ملنے کا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان نہ بھی ملا ہو ان کے بارے میں سن کے پڑھ کے آپ کو ایسا ایک روحانی ریلیشن ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے اور ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب من اف دوس پرسنیلٹیز آج بھی جب میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو بہت صحیح باتیں جو ہیں وہ مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہیں جیسے آئی نیو دیکھ پرسن اور آج کے لوگوں کے لیے آج کے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے یوت کے لیے وہ آج سے کئی سال پہلے وہ پیغامات دیکھیں گئے ہیں جو آج بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور باتیں کریں میں چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنی گفتگو کا حصہ بنے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب فرس ٹو فال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دنیا کی جس حصے میں اس وقت موجود ہیں وہاں پہ کافی رات ہو چکی ہوگی اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا ولای ٹی وی ڈاکٹر صاحب سے کو آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ یہ پروگرام میں ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں جو پشیدہ ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں بتائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کا تعلق اور آئی ایسو کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کی آغاز میں ذکر کیا کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر ہم نے شہید ڈاکٹر محمد علی نقی صاحب کے حوالے سے ترتیب دیا ہے اور ہماری خوشکستی ہے کہ آپ جیسی ہستی اس پروگرام کا حصہ ہوں گی بہت شکریہ بنیادی طور پر مجھے آپ کا شکریہ دا کہتنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ولایٹ ٹی وی کے ذریعے سے ایک شہید کی یاد کو زندہ کیا ہے اور لیبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العثمہ سعید علی خمدہ ہی فرماتے ہیں کہ شہید کی یاد کو زندہ رکھنا بھی شہادت کی مانند ہے جو افراد جو میڈیا جو شخصیات چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو جو بھی حضرات خواتین شہدہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے عطاف کو زندہ رکھنے کے لیے سرگر میں عمل ہے یقیناً وہ قابل تحسین ہے خداوند علم سے دعا گو ہیں کہ ان کی جو برقات ہیں ان کی جو توفیقات ہیں ان میں وزید اضافہ ہو اللہ آمین ٹیس صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی پہلی ملاقات اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر محمد علی نکوی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو یاد ہے دیکھیں ڈاکس اب کی شخصیت ایک بڑی فعال شخصیت تھی اور اس سمانے میں یعنی آپ جس وقت ہم آئی ایسو میں آئے تو وہ زمانہ ایک تو انکراب کے عروج کا زمانہ بھی تھا اور ڈاکس اب کی شخصیت اور ان کی تنظیمی فعالیت کبھی میں سمجھتا ہوں عروج تھا ہم نے نام ان کا کافی عرصے سے سن رکھا تھیں جو ہی ہم نے ممبرشپ اختیار کی اور اس وقت سے اکثر جو ہماری سینئر سے ان کا نام دیتے تھے اور ان کی گفتگو کا حوالہ ان کی تقاریر کا حوالہ اور ان کے کام کرنے کے انداز ان کے بیجن کے بارے میں اور ان کے جو تشیعہ کے عنوان سے اور امت مسلمہ کے عنوان سے جو ان کے عداف تھے وہ دوست سب آپ سے سننے کو ملتے رہتے تھے لیکن پہلی ملاقات میری یونیورسٹری کے اندر جب ہم یونیورسٹری میں تھے تو اس وقت ایک پروگرام میں وہ خطاب کرنے کے لیے تشیعہ لائے تو وہ میری پہلی ملاقات تھی اور بڑی دلچسپ ملاقات تھی یعنی اس لحاظ سے کہ میں پروگرام کے درمیان میں پہنچا جب ڈرگ سب لیکچر یا خطاب کر رہے تھے تو چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ آج میں سنے ایک شخصیت خطاب کے لیے آنے والی ہے تو بڑا شاید پروگرام جس طرح پہ تھا ہم وقت پہ نہیں پہنچ سکے تو درمیان میں تھی یعنی شروع ہو چکی تھی تکریر لہذا ہم تکریر میں بیٹھے تو نہیں پیدا تھا کہ ہم کس کی گفتگو سن رہے تو ایک سادہ سے کپڑے میں بڑا ایک سادہ سے انداز سے گفتگو کر رہے تھا اور اردو زبان پہ بھی مجھے اتنی زیادہ گرپ محسوس نہیں ہوئی لیکن ان کا جو سٹائل تھا گفتگو کرنے کا جو ہمارے اس دنوں نے خطابات ان کے سنے ہوں تو وہ ایک منفرد سا ایک ان کا انداز تھا تو میں نے پہلے جو فوری طور پر ان کی تکریر سن کے جو میرے ذہن میں پاتھ اٹھی تو میں نے سمجھا یہ کہ شاید کوئی ہمارے ناردن ایریا سے گلگل بلتستان سے کوئی آئیو سوکیو سینئرز ہیں وہ آئے وہ ہیں اور ان میں سے کوئی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا گفتگو کا سٹائل اس انداز کا تھا کہ جیسے مثلا رائج ہمارے خطابات کیے جاتے ہیں تقاریر کیے جاتے ہیں نہیں تھا بلکہ اس میں جیسے ہمارے فارسی کے احباب یا گلگل بلتستان والے جن جس انداز سے ان کی جملہ بندی ہوتی ہے جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے ناردن ایریا کوئی جو ہے وہ کوئی شخصیت ہے جو خطاب کر رہی ہے لیکن خطاب کے دوران ایک لفظ بڑے خوبصورتی سے وہ کہا کرتے تھے یعنی اپنے ایک جملہ یا اپنے ایک مفہوم ادا کرنے کا ایک لفظ کہتے ہیں خوب یعنی خوب کہ کے پھر اگلا نیا جو ہے وہ موضوع شروع کرتے تھے تو جب انہوں نے خوب کہا تو میں نے کہا یہ انداز تو فارسی والا انداز ہے یہ اگلا فارسی کے جو علماء خطیب اندرات ہوتے ہیں تو میری توجہ اور بڑھ گئی کہ یہ عام آدمی نہیں ہے اس نے پہلی بات ہی اس انداز سے کی ہے یہ تو اس نے مجھے جذب کر لیا ہے ہم بھی یعنی ایسے میں تھے کوئی اتنے زیادہ آئی ایسوں میں فعال نہیں تھے تازہ تازہ یعنی ایسے میں آئے تھے جوان تھے اور زیادہ دین کی طرف اس انداز سے بھی وہ رغبت نہیں تھی کہ ہر آدمی کی سٹیج پہ ہر بات کو مان لیا جائے بلکہ اس تلاش میں رہتے تھے بلکہ ہونا بھی چاہیے یوتھ کو کہ جو لوجک کے ساتھ بات کرے جو دلیل کے ساتھ بات کرے اس کی بات کو سنا جائے تو اس پہلی تقریب بس وہ اتنی لوجک اور اتنی منطق کے ساتھ تھی کہ اس کے بعد مرید ہو گئے اور ابھی تک ان کے مرید چلے آ رہے ہیں اس اب ایک واقعہ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کون سے سن کا واقعہ ہے مگر بارہ اپریل بھکر میں ایک جلسہ ہوا تھا اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بڑی کافلے آ رہے تھے وہاں پہ اور ایک یکا یک وہاں پہ آندھی توفان کا سماح ہو گیا اور اور اس دران سٹیج کے اوپر سفیرین کلاب کھڑے ہو کر انہوں نے صدا بلند کی میں اگزیکٹلی وہ لفظ جو انہوں نے بولے تھے کیوں میں ایک کتاب سے پڑھ کے بتا رہا ہوں دوستو پولز کو بضبوطی سے تھام لو آج تمہارا پہلا امتحان شروع ہے اگر معمولی سی آندھی نے قوم کے سروں پر شامیانے گھرا دیئے تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ تم مستقبل میں گرنے والے توفانوں کو بھی نہیں روک سکتے آپ کے یہ جملے سن کر نوجوانوں نے پول نوجوان پول سے شبٹ گئے اور آندھی کو شکست دی تو یہ اس طرح کے لیڈر آپ نے کس طرح ولولا پیش جو ہے وہ سپیچ کر کے نوجوانوں کو حوصلہ دیتے تھے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پکھر جو کنونشن ہوا تھا جس میں قائد کے انتخاب کے لیے تو اس کنونشن کے موقع پہ یہ واقعہ پیش ہے تھا کہ شام کو یا ٹائم کا مجھے اندازہ نہیں کہ پڑی زور سے آندھی چلے تھی بہرحال یہ تو ایک ایک معمولی سا واقعہ ہے کہ جو جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک طفان اور آندھی کے وقتی طور پر بٹی اور کتنی سخت نہیں تھی میں نے راک صاحب شہید کی زندگی میں ان کو بڑے سخت سخت طوفانوں سے نٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑے مشکل حالات تھے یعنی ہماری آج کی نسل شہد اس کو نہ سمجھ سکے کہ راک صاحب کی فعالیت کا بہت دور جس کو اسی کا دورانیاں کہتے ہیں وہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت طورانی ہے اس رمانے میں زیادہ جیسی عمریت جو ہے وہ مسلط تھی پاکستان پہ اور زیادہ جو مارشاللہ تھا مشرف کے مارشاللہ یا یوب کے مارشاللہ سے اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا بڑی سختیاں اور بڑی پابنیاں اور اس میں جو بھی مخالف حکومت مخالف سمجھے جاتے تھے یا عمریت مخالف گروپس افراد شخصیات تنظیمیں ان پہ بڑی سخت قسم کی نگرانی ہوتی تھی اس سمانے میں ڈروپس اپ شہید نے جو انقلاب کا پرچم بلند کیا اور اس سمانے میں جس انداز سے مخالف کی فکر کو یا ایران کی اسلامی انقلاب کو پاکستانی قوم کے اندر متعارف کروا ہے وہ بڑی آنیوں کے مقابلے میں بھی سخت تر تھا یعنی اس انداز سے اگر آپ سمان و مقان کا آپ کے ذہن میں آئے گی کس دور تھا کہ کتنی مشکلات تھی اور مشکلات ہماری تشعیو کی داخلی میں تھی خانری مشکلات بھی تھی ہماری تشعیو خود بکھری ہوئی تشعیو ہماری تشعیو جو نہ محمینی کو سمجھ سکی تھی نہ انقلاب کو سمجھتی تھی نہ نوجوانوں کی اس جوش و جذبے کو سمجھتی تھی پھر اس کے اندر بھی تشعیو کے اندر ایک توڑ پور تخریبی عمل جاری تھا باہر سے جو عمرانہ حکومتیں تھی انہوں نے بھی تشعیو کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی جو ہے وہ مختلف تگو دو میں مصروف تھی تو اس سخت ترین حالات میں اگر کسی نے انقلاب کا پرچم بلند کیا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کی آواز کو اور پیغام کو پہنچا ہے تو یقیناً جیسے باقے کی طرف اشارہ کیا نہ وہ ایک تشبیح اور ایک استعارہ ہے ایک لحاظ سے کہ اس زمانے میں اس طوفان اور آدھی کو اپنی عوام کو اسے بچانے کیلئے جس انداز سے ڈاپ سپ کی آواز پہ اس دور کے نوجوان ان پولز کے ساتھ اور ان ستونوں کے ساتھ اور ان ٹینٹوں کے ساتھ جو ہو گیا ہے بعد میں ڈاپ سپ نے اپنی عملی زندگی میں اسی انداز سے یعنی قوم کے سر پہ ایک سایہ بن کے رہے اور قوم کو فرقہ واریت کا طوفان تھی تھا عمریت کا طوفان تھا داخلی انتشار کے طوفان تھے تو یہ سب بڑے بڑے سہلاب بڑے بڑے طوفان آتے رہے اور ڈاک سپ نے ان کا بڑے دیدہ دلیلی سے جسے کہتے ہیں وہ مقابلہ کیا اور ہم لوگ بعد میں جب پاکستان کے اس طور کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں بالخصص ڈاک سپ جب تک زندہ رہیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں لفظ ڈاک سپ کی شخصیت کے لیے آتا ہے تو وہ من آف کرائیسز کا لفظ آتا ہے کہ وہ اس دور کے جتنے کرائیسز تھے ان جتنے بہران تھے ان بہرانوں سے ڈاک سپ نے کون کو نکالا اور نہ صرف نکالا بلکہ اس کو ارتقاء کی طرف بھی دیکھیں صحیح یہ بتائیے کہ ڈاکٹر محمد علی ڈکوی صاحب کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں یا میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا کہ امام خبینی رحمت اللہ کے ساتھ عشقی حد تک محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ انوال تھے اور فالو بھی کرتے تھے ان کو اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ امام خبینی کو جو ہے وہ معصوم نہیں مانتے تھے کچھ لوگ اس طرح سے غلط طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں ان کو وہ ایک انسان ایک عالم دین اور ایک رہبر کی حصیت سے مانتے تھے آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ آتا ہے اس حوالے سے امام خبینی رحمت اللہ کے حوالے سے کوئی بات انہوں نے کہی ہو یا کوئی میسیج انہوں نے کنوے کیا ہو دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سی بات کروں گا کہ ڈاکٹس اب کی جو ہیملی لائف ہیں وہ خود ایک بہت بڑے عالم دین کے فازان تھے جی اور ان کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ نجف اشرف میں بھی گزرا اور ان کے والد ایک بہن القوامی گبل تھے تو بہت سا عرصہ یعنی اترا میٹرے تک کی جو ڈاکٹس اب کی ایج ہے اس میں ڈاکٹس اب مختلف افریقی ممالک میں بھی اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ دعوتی عمل میں شریک تھے ان کے والد اپنے کے مختلف ممالک میں جو ہاں پہ میں تفلیح کی تو ایک تو یہ کہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ ایک دینی ماحول تھا مذہبی ماحول تھا ایک عالم دین کے فزند تھے تو ان کے لیے امام حمینی کو سمجھنا دوسروں کی نسبت آسان تھا پھر ان کے والد بھی ظاہر ہے اسی خط اور اسی لائن کے تھے اور وہ امام حمینی کی جو نجف اشرف کی جو خدمات ہیں یا ان کے دروس تھے وہ ان سے آشرا تھے امام حمینی کی شخصیت کو پہچانتے تھے تو وہ اپنے والد سے بھی انہوں نے بہت کچھ لیا لیکن ڈاکٹس اب خود ایک بہت ہی گہری شخصیت تھے اور انہوں نے دین کا بڑا گہرہ مطالعہ کی ہوئے تھا وہ ایک رواہیتی قسم کے شیعہ نہیں تھے کہ جو ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اور بس اس کی بنیاد پہ انہوں نے چند چیزیں جو ہیں اسی کلی اور بس اسی پہ انہوں نے کنات کر لی یا وہ صرف دس دن والے شیعہ نہیں تھے کہ جو محرم کے دس دن یا کسی ایک بلادت شہادت پہ جا کے وہ نہیں انہوں نے تشعیعوں کو سہی امامت کے مفہوم کو صحیح انداز سے درک کر لیتا ہے تو اس کی لیے پھر عالم دین کی قیادت اور ولایت فقی کے نظام کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم امامت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں نبوت کو صحیح طریقے سے درک نہیں کر پاتے تو ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ امام اکوینی کا نام آتے ہی یا ولایت فقی کی ہم لوگ جو پیروی کرتے ہیں تو فوراں ذہن میں یہ تصور اٹھنے لگتا ہے کہ شاید یہ مسلم کو تیرمہ امام یا چودہوں پندرمہ معصوم سمجھتے ہیں نہیں یہ اصل میں وہی بنیادی فرق ہے کہ صحیح مفہوم ہم نے ڈاک سب اس حوالے سے بہت واضح تھے انہوں نے دین کو صحیح انداز سے سمجھا ہوا تھا اور ان کے ذہن میں محمی ایک ولی فقی کی مانت ہے اور ولی فقی کی اطاعت جو ہے وہ امام امام زمانہ کی غیبت میں خود امام زمانہ کی حکم کے مطابق اسی طرح ہیں جیسے ان کی یعنی حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ کی ہے اور یہ چونکہ یہ مفہوم ان کے ذہن میں واضح تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اگر امام حمینی کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ بنیاد طور پر امام زمانہ کی پیروی کر رہے ہیں چونکہ وہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ کی حادی روشنی میں کے حکامات کی روشنی میں جو ایک تشیعہ کے نظام بنتا ہے اس نظام کی تحت چونکہ امام حمینی تشیعہ کی رہنمائی اور رہبری کر رہے تھے لہذا ان کا امام حمینی کی ذات سے عشق جو ہے جذباتی نہیں ہو سکتا یعنی جذباتی اگلا مرنا ہوتا ہے پہلا جو ہے وہ خالصتن جو ہے وہ معرفتی تھا اگر آج امام زمان تشریف لے ہیں یعنی بظاہر تو ہے ہمارے اس میں ہمارے بالکل سامنے آ جائے ایسے جیسے تو کیا ہم اس وقت کسی شکوش شعبے میں شکار یعنی مبتلا ہو جائیں گے کیا اس وقت جذباتی ہو کی ان کی جو ہے پیروی کریں گے کیا ہم ان کے ایک بغیر سوچ سمجھے کس قیفیت میں ہم جو ہے وہ ان کی اس رہنمائی پہ یا اس کی حکم پہ جو ہے لبے کہیں گے تو یہ اگر ہم ذینی طور پہ اقلی طور پہ اور اپنے دینی تعلیمات کی بریان پہ اور امامت کے فرصفے کو سمجھتے ہوں گے تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں سوچیں گے اور جب حکم دیں گے تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل کریں گے لیکن اگر ہماری معرفت نہیں ہوگی تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے رہیں گے لیکن جب امام حکم دیں گے تو اس حکم کو اول ان کے کانوں تک شاید وہ آواز نہ پہنچے اگر کانوں تک پہنچے گی تو وہ مختلف بہانے بنائیں گے کہ یہ شاید ہم سے مخاطب ہیں یا نہیں یا وہ بہانے بنائیں کہ نہیں آج نہیں کل جائیں گے تو یہ بنیادی طور پر معرفت کی کمی ہوتی ہے سمجھ کی کمی ہوتی ہے دین سے ادراک کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکس اپ چونکہ اس پہلے میں تھے کہ انہوں نے امامت کو صحیح انداز سے سمجھا تھا اور پھر ولایت فقی کے اس نظام کو امامت کا تسلسل سمجھتے ہوئے جو ہے وہ امام خمینی کی پیروی کرتے تھے اور یقیناً جب وہ امامت کا ایک تسلسل سمجھ کی کریں گے تو اس میں جذباتیت بھی ہوگی اس میں محبت بھی ہوگی اس کے اندر قربانی کا جذبہ بھی ہوگا اس کے لیے عیساد بھی ہوگا اور پھر اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی جو ہے وہ آمادگی بھی ہوگی تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام خمینی سے ان کی جو محبت ہے وہ محبت ایک عقیدتی محبت ہے ایک باقیدہ سکول آف تھوٹ کی عنوان سے محبت ہے نہ کہ ایک فرد کی کچھ صلاحیتیں دے کے جو ہے اس سے محبت تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام خمینی سے ان کی محبت ہمارے سامنے تو اتنے واقعات ہیں جس انداز ہیں انہوں نے امام خمینی کی آباد پر لبیکا کہ انسان ان کو صرف یاد کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے ایک لمبی مدت چاہیے دیس اپ ان کے حوالے سے کچھ کتابیں بھی منظر عام پہ آئی ہیں جیسے سفیر انقلاب ہے پاسبان انقلاب ہے ایک دو اور کتابیں کتابیں بھی ہیں اور جہاں تک میرا ناقص سلم ہے ایک دو کتابوں میں آپ نے بھی کافی رہنمائی فرمائی اور سفیر انقلاب کتاب کو تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا مجھے موقع ملا اس میں بہت ساری باتیں جو ان کے حوالے سے لکھی گئی ہیں اور آپ کا نام بھی میں نے اس کتاب میں پڑھا جناب تسلیم رضا خان صاحب خان صاحب جو ہے غالباً اس کے رائٹرز میں ہیں آپ کا بھی ذکر اس میں آیا کہ جب وہ لاہور شہر میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات آپ سے اور ڈاکٹر محمد نکوی صاحب سے ہوئی اور غالباً یہ ایٹیز کی دھائی کی بات ہے شاید یہاں ایٹیز کی دھائی کی بات ہے شاید یہاں ایٹیز کتاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے یہ اٹھاسی نواسی ایٹی ایٹی نائن کا یہ دور ہے جو دو کتابیں ہماری تشریف سب سے بڑی معروف کتابیں ہیں سفیر نور اور سفیر انقلابیں ایک قائد اللہ ماری فسینہ حسینی عالو اللہ اور ایک ڈاکٹر صاحب شہید کے بارے میں جو کتاب ہے تو یہ دونوں کے مصنف ہیں ہمارے دوست تسلیم رضا خاندل آئی ایسو کے صدر بھی رہے پھر وہ لاہور میں جوب کی سسٹیم میں آئے تو پھر وہاں پہ اس زمانے میں آئی ایسو کی طرف سے جو مانا میکزین نکل دیا تھا وہ اس کے ایڈیٹر رہے اسی زمانے میں پھر اکٹھے رہنے سے ڈاکٹر قائد شہید کی شادک کے بعد ہمیں بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت چلی گئی اور اس کے بارے میں کوئی مستند کتاب نہیں ہے تو اس پہ ہم سب دوست مل کے بیٹھے جس میں ڈاکٹر صاحب کی ہدایت بھی شامل تھی تو اس بہم بھی کوششوں سے بنیادی طور پہل بتا ہے اس میں تسلیم رضا خاندل کا ہی کام تھا تو سفیر نور کے نام سے کتاب آئی تو ایک شیعت تاریخ بھی منتب ہوئی اس کے اندر شہید قائد کے جو خدمات تھی اور جو ان کی سٹرگل تھی اس کے بارے میں بھی ایک ابتدائی کتاب میں سمجھتا ہوں کہ شہید اللہ ہمارے سے بھی بڑی مضبوط اور گہری اور بڑی علمی اور ایک عالمی قسم کی شخصیت تھے اور ان کو اس طرح کی آفاقی شخصیت ممکن ہے ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ جو کہ ایک جذباتی طور پہ فوری فوری لکھی گئی تھی ابھی بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اور لکھنا چاہیے یہ دونوں شخصیت شہیدار حسینی اور ڈاکٹر محمد رجیس پہ کارز سے ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو نئی نسلوں تک انتقل نہیں کیا جا سکتا بہت سارے ان کی شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جن کے اس زمانے کے عوام بھی اور آج کی نسلیں بھی جو ہیں وہ آگاہ نہیں ہیں تو یہ کتاب بھی بہرحال ایک افتدائی کام تھا جو اس وقت کارین کے عوام کے تشیئیو کی پاس ہے ان کے اس سے معنوات اور کچھ چیزیں ملتی رہتی ہیں لیکن بہت سارا کام ہے جو اس حلسل میں ہونا چاہیے دعی صاحب اس کتاب کے اندر میں نے ایک دو چیزیں پڑھی جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کتاب میں لکھا گیا تھا کہ اگر دعی صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے چلنا نجف میں سیکھا اور بولنا کربلا میں تو یہ غلط نہ ہوگا پیدا وہ پاکستان میں ہوئے تھے مگر چند مہینوں کے تھے یا ایک سال کے تھے تو ان کی فیملی جو ہے نجف مو ہوگی تو پھر وہ کافی چھ سال تک کربلا اور نجف میں رہے اس کے بعد پھر وہ وہاں سے پھر مو ہوئے آگے ڈیفرنٹ کنٹریز کے در جیسے دعی صاحب نے بھی مینشن کیا ہے اور اس کے لئے ایک واقعہ اس کی اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو بتا سکے گر آپ کے علم میں ہو یا آپ کو یاد ہو کہ ایک دفعہ دعی صاحب کو جب ایک دفعہ کئی ذکر ہے کہ صدا آئی تھی رہبر کی طرف سے امام خبینی رحمت اللہ کی طرف سے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے کسی کو بتایا بغیر وہ چلے گئے تھے اپنی خدمات پیش کرنی کے لیے کتاب کے اندر تھوڑا سا میں نے ذکر پڑا تھا اس حوالے سے آپ کو چھتے ہیں ہمارا راپتہ ملکتا ہو گیا ہے ہمارا راپتہ ملکتا ہو گیا ہے ڈاکٹر آشرت نفیر صاحب سے انشاء اللہ we will be right back